باپ پندرہ غز ہم زور آوروں کو چاہیے کہ نہ توانوں کی کمزوریوں کی ریایت کریں نہ کہ اپنے خوشی کریں ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے باستے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو کیونکہ مسیح نے بھی اپنے خوشی نہیں کی بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لانتان کرنے والوں کے لانتان مش پر آ پڑے کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعالیم کے لئے لکھی گئیں تاکہ سبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں اور خدا سبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دیکھ کے مسیح یسو کے مطابق آپس میں ایک دل رہو تاکہ تم ایک دل اور ایک زبان ہو کر ہمارے خدا بند یسو مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لئے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لئے مختونوں کا خادم بنا تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے اور غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی حمد کریں چنانچہ لکھا ہے کہ اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت گاؤں گا اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوموں اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو پھر یہ کہ اے سب غیر قوموں خداون کی حمد کرو اور سب امتیں اس کی ستائش کریں اور یہ سے آیا بھی کہتا ہے کہ یہ سی کی جڑ ظاہر ہوگی یعنی وہ سخف جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا اسی سے غیر قوم میں امید رکھیں گی پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اتمنان سے معمور کرے تاکہ رول قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے اور اے میرے بھائیوں میں خود بھی تمہاری نسبت اقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سمامور اور تمام معرفت سے بھرے ہوا اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو تو بھی میں نے بعض جگہ زیادہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس لیے تم کو لکھا کہ موشو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسئیسو کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے کہ میں خدا کی خوشکبری کی خدمت کاہین کی طرح انجام دوں تاکہ غیر قوم نظر کے طور پر روح القصد سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں پس میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہیں مسئیسو کے باعث فخر کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی جررت نہیں سوہ ان باتوں کے جو مسئی نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے قول اور فعل سے نشانوں اور موزجوں کی طاقت سے اور روح القصد کی قدرت سے میری وساطت سے کی یہاں تک کہ میں نے یورشلم سے لے کر چاروں طرف ار رکم تک مسئی کی خوشکبری کی پوری پوری مرادی کی اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسئی کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشکبری سناوں تاکہ دوسرے کی بنیاد پر امارت نہ اٹھاؤں بلکہ جیسا لکھا ہے وہ ایسائی ہو کہ جن کو اس کی خبر نہیں پہنچی وہ دیکھیں گے اور جنہوں نے نہیں سنا وہ سمجھیں گے اسی لئے میں تمہارے پاس آنے سے بار بار رکا رہا مگر چونکہ مجھ کو اب ان ملکوں میں جگہ باقی نہیں رہی اور بہت برسوں سے تمہارے پاس آنے کا مشتاق بھی ہوں اس لئے جب اس فانیہ کو جاؤں گا تو تمہارے پاس ہوتا ہوا جاؤں گا کیونکہ مجھے امید ہے کہ وہ سفر میں تم سے ملوں گا اور جب تمہاری صحبت سے کسی قدر میرا جی بھر جائے گا تو تم مجھے اس طرف روانہ کر دوگے لیکن بل فیل تم مقدسوں کی خدمت کرنے کے لئے یورسلم کو جاتا ہوں کیونکہ مکدونیا اور ایخیہ کے لوگ یورسلم کے غریب مقدسوں کے لئے کچھ چندہ کرنے کو رضا مند ہوئے کیا تو رضا مندی سے مگر وہ ان کے قصدار بھی ہیں کیونکہ جب غیر قوم روحانی باتوں میں ان کی شریک ہوئی ہیں تو لازم ہے کہ جسمانی باتوں میں ان کے خدمت کریں بس میں اس خدمت کو پورا کر کے اور جو کچھ حاصل ہوا ان کو صحب کر تمہارے پاس ہوتا ہوا ہے اس فانیہ کو جاؤں گا اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا اور اے بھائیو میں یسو مسیح کا جو ہمارا خدا بند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لئے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جانفشانی کرو کہ میں یہودیہ کے نافرمانوں سے بچا رہوں اور میری وہ خدمت جو یورسلم کے لئے ہے مقدسوں کو پسند آئے اور خدا کی مرضی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے آمین